کی تو اگر کوئی موضوع رشتہ آتا تو بس ہم بھی ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کی سارا وقت فوٹوز آتی ہیں نمازیں پڑھنے کی تو ہم نے سوچا بڑا نمازی شخص ہے وہ مجھے کیا پتا تھا arrange marriages میں ایسا ہوتا ہے نہیں تو یہ پانچ بچوں کا بھی ان کوئی ذکر کیا یہ کیا ہے پانچ بچے دیکھیں خاور صاحب آپ کے ساتھ تو لڑائی ہونی مانگتی ہے کیونکہ ساری دنیا نے پڑھ لیا ایک آپ نے کتاب نہیں پڑھی ہوئی تو یہ جب آپ ادھر آئیں گے تو آپ کتاب لیتی آئیں گے پھر پڑھیں گے ہم کتاب دیکھیں ذرا یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ لفافیں مل رہے ہیں ادھر کتاب بھی نہیں خریدی جا رہی میں نے اس کی بہت کوشش کی ہے لینے میں راجہ صاحب کو بتا سکھاتی ہوں کہ ایمازون پہ بائنگ کیسے کرتے ہیں آپ کو سکھائیں چلے میں ایمازون سے خریدتا ہوں یا راجہ صاحب میرے لیے کچھ کر لیں گے ارے ہم خیر پانچ بچوں کا تو سوال وہی رہا ہے آپ مجھے کتاب ہی پڑھنے پڑھنی پڑھے گی کوئٹا سے ہمارے ساتھ موجود ہے اس پر سمینہ کاؤسا اور سمینہ سلام علیکم سلام علیکم سر کیا حال آپ کی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بلکہ الحمدللہ بلکہ آپ کا کنیکشن بھی صحیح نہیں ہے کیا کوششن کرنا چاہتی ہے ریحام سے آپ میرا تو میڈم سے وہی پسٹن ہے کہ میرے جو شہید ہو گئے تو میں بھی اسی گورنمنٹ پر توا کرتی کہ میرے بیٹے تھے جی مہم میں نے آپ سے کیا تھا جی والیکم اسلام سمینہ سمینہ آپ کا کام تو ہم نے کر دیا ہے اور وہ آپ کو میرا خیال ہے کہ جو جن شخص کو میں نے کہا ہے وہ میرے بڑے ان پر مجھے بڑا اعتماد ہے وہ بہت ہی نیک شخص ہیں اور انہوں نے مجھے ہم آپ کی جو مسئلہ تھا سمجھ گئے تھے تو میرا خیال ہے اس میں کچھ پرابلم تھا لیکن وہ پرابلم انہوں نے پرامس کیا ہے کہ وہ حل کر دیں گے اور انہوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ اگر میں ذاتی طور پر اگر وہاں پر ہوتا تو میں اپنے پاس بلکہ رکھ لیتا تو آپ کا کام آپ بس تھوڑا سا حوصلہ کریں جہاں میرا خیال ہے کہ جو ریلیف ہے جو آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے وہ کام کریں بلکہ انہوں نے مجھ سے ہم آپ کی جو دونوں بچوں کے لیے ہیں بیٹے کا تو آپ کے ساتھ ذکر ہوا تھا بیٹی کا بھی میں نے انہیں کہا ہے کہ بیٹی کے لیے بھی کچھ کریں اور میں نے یہ بھی ان سے پوچھا ہے کہ اگر ہم آپ کے لیے بھی کچھ کر سکیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی کافی کیپیبل ہیں تو انشاءاللہ وہ جن کو میں نے ذمہ داری دیا ہے وہ بہت ہی ذمہ دار اور آپ بے شکر ہو جائیں بہت شکریہ سمینہ آپ کا کال کرنے کا جیگہ تو ہم بات کر رہے تھے یہ میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں عوام ہیں جو بیوہ خواتین ہیں یہ تو شہدہ کی جو بیویاں ہیں یہ سمینہ بھی اسی طرح شہید کی بیوی ہیں اور شہید کی بیوہ ہیں اور یہ بہت بڑے مسائل ہیں لوگوں کے پاس کرائے کے لوگوں کے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہیں اور سفید پوش لوگوں کے پاس نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اچھے دن رکھے تھے تو آپ دیکھئے ہمارے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ظاہر ہے ہم پاکستان میں نہیں ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں آفیسر جو کہ بہت اچھے تھے ان سب کو جتنے ایماندار اچھے آفیسر تھے انہوں نے ان کی ناحق بیستی کر کے ان کو کھڑے لائن کیا ہوا ہے اور بس میں تو یوں مید کر رہی ہوں کہ اگلے دو تین مہینوں میں یہ حالات بدلیں انشاءاللہ تو ہم اب دیکھیں نا آپ جیسے سمینہ ہیں انہوں نے آپ کے ذریعے مجھ سے براہ راست کنیکٹ کر لیا ایسا ہر ایک تو کر نہیں سکتا ہر ایک تو میرے پاس نہیں کنیکٹ کر سکتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا اس کے اصولاً میں خلاف ہوں کہ جس کی پہنچ ہے جس کو نمبر مل گیا تو وہ کر سکتا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو نہیں پہنچ سکتے تو اداروں کو ایسے حالات create نہیں کرنے چاہیے کہ لوگ اتنے مجبور ہو جائیں اور ایک ادارے کی support ہونی چاہیے یعنی کہ جو لوگ مشکل میں ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے یہ میں believe کرتی ہوں کہ government کے پاس اتنے funds ہوتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہے کہ tomato آج مجھے rate کوئی بتا رہا تھا کہ دو سو چوبیس کے پتہ نہیں دو سو پچاس تھی بہت ہی مہنگا بتا رہے تھے میں تو چھاور میں جی نام پندر روپے کا بھک رہا ہے جی جی لیکن مطلب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ministers گاڑیوں میں نہیں پورے آتے اٹھارہ سو سی سی کی گاڑی میں نہیں پورے آتے اور یہاں پہ ہماری بچیاں کرایا نہیں دے سکتی تو یہ انتہائی اور باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد کی ان کے وقت کی تو یہ بہت ہی تشریشناک بات ہے کراچی کے جلسے میں آپ نے دیکھا سفید پوش لوگ تھے لوگوں کا گزارہ نہیں ہو رہا لوگ بالکل اپنا کرایا نہیں دے سکتے اور میری بھی ایک limitation ہے کتنے لوگوں کا آپ انفرادی طور پر مدد کر سکتے ہیں اداروں کو ان چیزوں کے لیے اوپر بڑا کام کرنا پڑے گا اور جو بینظیر income support fund ان کو ڈار صاحب کے وقت میں continue بھی کیا تھا اس کی اوپر میں نے جو لوگوں سے بات کی ہے دیکھیں سیاست دام تو جو بات کرتے ہیں جب لوگ مجھ کو بتاتے ہیں نا کہ ان کی کتنے اچھے حالات تھے یا کتنے funds ان کو مل رہے تھے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی کسی مشکل اب رہم ہمارے ساتھ کالا رہے ہیں سفرانہ کیوں جناب کیسے ہیں سر خامان صاحب کیسے ہیں ٹھیک 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 آپ کی دعائیں ہیں کیا قویشن ہے سر یہ میں یہ کچھیں جا رہا ہوں میڈم سے میڈم ریان سے کہ آپ نے جو خان صاحب سے شادی کی تھی نیازی صاحب سے سوچہ بچار نہیں کی تھی کیا بس کبھی غلطی سر ہو ہی جاتی ہے تو انسان سے ہوتی ہے تو چلو کوئی بات نہیں اب یہ ہے کہ اس کے ہمیں لڑن کرنا چاہیے ان کی منٹلیٹی دے گئے ان کی تھیگن دے گئے جی رہام بہت شکری سر آپ کا کال کرنے کا سر جی میں کچھ کچھیں کیا کیا نام ہے آپ کا جی جی میں آپ کا کوئیسن ہی جواب دے ارفان محمود ارفان جی ارفان محمود صاحب بات یہ ہے کہ ای تینک کہ یہ کوئیسن ہم پبلک ڈومین میں ہے تو پوچھنا چاہیے میں نے اتنی لمبی کتابی اس لیے لکھی اور کتاب میں میں نے بہت دیٹیل میں بتایا ہے کہ لوگ غلطیاں کیوں کرتے ہیں ہم غلط لوگوں کو ووٹ کیوں ڈالتے ہیں دیکھیں میں نے شادی کرنے سے پہلے ووٹ پی پی ٹی آئی کو ڈالا اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے غلطی کی اور چاہے عمران کو ووٹ ڈالا کی نہیں ڈالا جس شخص کو ووٹ ڈالا وہ بھی غلطی تھی یعنی کہ جس جو لوکل حلکے میں جو کھڑاوا تھا وہ بھی انفرادی طور پر بھی مجھے اس کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا اور میں یہ کتاب میں لکھتی ہوں کہ ہم سب پروپاگینڈے کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ہمیں پروپاگینڈا بیچا گیا ہے کہ یہ کرپٹ ہے یہ چور ہے یہ ڈاک ہوئے یہ ہمیں پروپاگینڈا بیچا گیا ہے اب بات یہ کہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ جو چیز پروپ نہیں ہوتی جیسے فر ایکجامپل میرے بارے میں پروپاگینڈا ہے کہ یہ میسکس ایجنٹ ہے لیکن وہ چونکہ پروپ نہیں کی تو کیا پتہ ہو نہ ہو تو اسی طرح کا ایک پوزیٹیو پروپگینڈا عمران کے بارے میں کیا گیا اور آپ یقین کریں یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ جب وہ کرکٹر تھے جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا جب بعد میں انہوں نے جمائمہ سے شادی کی میں کتاب میں بڑے تفصیلن لکھتی ہوں کہ میں ان کی پرسنالیٹی سے شخصیت سے کافی چرتی تھی اس لئے کیونکہ مجھے پسند نہیں تھا کہ وہ کس طریقے سے مطلب جیسے انٹرویوز میں جو وائف کے ساتھ جمائمہ کے ساتھ کہ ان کا جو برطاؤ تھا مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا ایرگنٹ لگتا تھا اور میں ان سے کبھی ایز ایک کرکٹر ایمپریسٹ نہیں تھی ہماری ایج گروپ بھی مختلف ہے ہمارے ٹائم میں زیادہ وکار یونس کو ہم بڑا فالو کرتے تھے ان کی گیم ان کی بہت یہاں پہ انگلینڈ میں ان کو بڑا سراحہ جاتا تھا دوسرا میں زیادہ بیٹسمن وغیرہ کو مطلب میرے والد صاحب برائن لارا کے بڑے فالو کرتے تھے اور جی فین ان کے تھے تو والد صاحبی کے ساتھ ہم نے کرکٹ دیکھنا شروع کیا والدہ بھی اچھی کرکٹ کھیلتی ہیں ایکچولی تھی ان کو جنرل تصیب کرے تو مقصد یہ ہے کہ میں کوئی ان کی فین نہیں تھی لیکن جب میں پاکستان سے جانے سے پہلے بھی یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان میں یہ ہمیں دو آپشنز دی جاتی تھی اور یہ پروپاگینڈا بہت موسر طور پر ہمیں بیچا جاتا تھا آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ عمران کو اور مشرف کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی بے تکی سی بات ہے کہ کیوں مشرف کو اور عمران کو سپورٹ کرتے ہیں پر آپ یقین کریں کہ ہم جب کافی یہ جو گلاب جامل پارٹیز پر ہم بیٹھتے تھے تو اس وقت عمران اور مشرف ہی کو ڈسکس کیا جاتا تھا مشرف کو کیوں پسند کیا جاتا تھا کیونکہ ایک پروپاگینڈا یہ بیچا جاتا تھا کہ یہ تو ایماندار ہے اور پولیٹیشنز کرپٹ ہیں یعنی کہ آرمی کا جو بندہ ہے وہ یہ باقی تو یہ ایمپریشن بیچا جاتا ہے آج تک بیچا جاتا ہے اور عمران کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہمارے انکل حضرات جو ہیں وہ شاید اس زمانے کے جو مطلب 1992 میں جنہوں نے ورلڈ کپ دیکھا اور اس سے پہلے بھی مطلب اس کا جو پلے بوئی سٹیٹس تھا اس سے ایمپریشن تھے سب لوگ دیکھیں سارے مردی چاہتے ہوں گے کہ جی اتنے کامیاب ہوں خواتین کے ساتھ یا جو جو عمران کے بال اور یہ وہ تو وہ ایک فیسنیشن تھی اس کی وجہ سے ہیرو کریشن ہوئی آپ اگر 1980 کی دہائی کے پروگرامز دیکھیں جس طرح سے جنرل زیاء الحق پیار سے شفقت سے محبت سے مسکراتا ہوں اور میں نے صرف ان کو عمران کی طرف دیکھا ہے اسی طرح آپ اگر مہین اختر شو اٹھا لیں آپ اٹھا لیں ففٹی ففٹی تو عمران کچھ اس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا تھا سیل کیا جاتا تھا پھر جنرل حمید گل صاحب نے کتنا ان کو پروموٹ کیا تو یہ جو پروپاگینڈا ہے جو انویسمنٹ ہے گوروں نے بھی بڑی انویسمنٹ کیا ہے عمران میں آج جب میں بار بار کہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کا کیوں انٹرویو ابھی تک ویسٹن میڈیا کیوں نہیں چھاپتا مجھے نہیں سمجھا تھی کہ بی بی سی سی این این نیو یورک ٹائمز ایک خاتون پاکستان میں بول رہی ہے تو ہم کو کیوں نہیں پروپاگینڈ کرتے ہم جو بات کر رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے پروگریسیو عورتیں آئیں ویمن ایڈوکیشن کے بارے میں بات کریں ویمن لیڈرز آئیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو پبلیسٹی وہ عمران کو دیتے ہیں کیا وہ رہام خان کو دیتے ہیں نہیں دیتے مریم نواز کے اوپر تو بلاک آؤٹ کیا ہوئے انہوں نے نہیں دیتے بلاک آؤٹ ہے میں تو یہ کہتے ہوں نیگٹیو ہی لکھیں نام تو لکھیں مریم نواز شریف کا نام تو لکھیں وہ ایسے پرٹینڈ کرتا ہے ویسٹن میڈیا کی یہ اگزسٹی نہیں کرتی یہ عورت ہے میں بلکل آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی کوئی نام نشان نہیں دکھائی دیتا ٹھیک ہے اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لبی ہے یہ جانبوش کے کیا جا رہا ہے میں I'm saying this کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقیوں کو کیوں نہیں نظر آتا اب ہم اس پروپاگینڈا کا شکار میری اٹھارہ انیس سال کے عمر میں شادی ہوئی کزن سے شادی ہوئی میں نے دنیا نہیں دیکھتی ہوئی تھی ساڑھے بارہ سال میں نے صرف ایک ہاؤس وائف کے طور پر گھر سے بائی نکلنے کی اجازت نہیں تھی دوست احباب رکھنے کی اجازت نہیں تھی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی بس گھر میں جیسے اکثر لوگوں کے ساتھ اکثر بچیوں کے ساتھ ہمارے ایسا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کام کرنا شروع کیا اور میں نے ویسٹ میں کام کیا ہے مجھے آپ یقین کریں کہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئے کیا چیز آواز آگی واپس نام سنا جی جی آواز آپ کو آ رہی ہے جب پی ٹی آئے کا نام پہلی بار میں نے سنا تو مجھے کسی نے انوائٹ کیا یہ دو ہزار بارہ کی بات ہوگی ٹھیک ہے اور دو ہزار بارہ کے دسمبر میں میں پاکستان چلی گئی تھی تو اس سے جانے سے پہلے مجھے کسی نے انوائٹ کیا کہ پی ٹی آئے کا ایک فنکشن ہو رہا ہے اور مجھے عمران کا تو پتا تھا کہ عمران کون ہے مجھے یہ بھی پتا تھا کہ سیاست میں لیکن میں نے کبھی کوئی خاص دیکھا نہیں تھا تو مجھے پارٹی کا نام تک نہیں پتا تھا کہ کیا ہے مطلب انہوں نے مجھے بلایا یہاں پہ ایک فنکشن تھا اور مجھے ان کی جو آرگنائزیشن یا لیک آف آرگنائزیشن کی بڑی آر لگی اب بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے میڈن پاکستان عام بھی ہم خریدتے ہیں تم دیکھتے ہیں میڈن ازرائیل لکھا ہے کہ میڈن پاکستان لکھا ہے ہم یہ کرتے ہیں اور ہم پاکستان کا جب نام چاہتے ہیں کہ فخر کریں پاکستان پر تو یہ چیزیں ہم کو عمران نے اپنی تقاریر میں یہ باتیں کییں تھیں نامعلوم نامعلوم افراد کے بارے میں باتیں کرتا تھا ڈکٹیٹرز کے خلاف باتیں کرتا تھا انصاف اور عدلیہ کے بارے میں بات کرتا تھا تو جب میں نے ان سے ملاقات کی پہلی بار تو انٹرویو سے پہلے تو مجھے شخص امپریسیو نہیں لگا مجھے لگا کہ یہ بے وکوف ہے یہ جو لوگ مجھے امپریشن لگا اور مجھے لگا کہ اس کو خبروں کا کچھ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن جو پروپیگینڈا تھا وہ ضرور بیچا گیا تھا ہمیں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ یہ نہیں کہ عمران اچھا ہے لیکن نواز شریف غلط ہے کہ نواز شریف کو ووٹ مٹ دالو اور ہم نے اس پروپیگینڈا کا وکتم ہو کے ووٹ ڈالا بہت اوبرسیز پاکستانیز نے ووٹ ڈالے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ عمران کی گراؤن پر کوئی پریزنس نہیں ہے مجھے یاد ہے میں حمزہ شہباز کا پہلی بار جب انٹرویو لینے کے لیے گئی ایک ہی بار میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے تو یہ تئیس مارچ کے جلسے کی بات کی بات ہوگی دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہنے تو حمزہ شہباز سے جب میں انٹرویو لیا تو ان کی جو ٹیم تھی وہ مجھ سے تئیس مارچ کے جلسے کے بارے میں پوچھ رہے تھے مطلب مجھے لگا کہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے کہ کیا عمران کا چانس ہے اور میں سوچوں کہ میں تو کے پی میں پھیری ہوں میں تو پنجاب میں پھیری ہوں عمران کا چانس بالکل نہیں ہے لیکن وہ محتاط تھے کیونکہ وہ ایک پولٹیشنز ہیں وہ ہر ایک کو کہ ہر ایک ہلکے کا ریپورٹ لے رہے تھے تو مجھے حیرت ہوئی جب میں پی ٹی آئی سے بات کروں تو ان کے اس زمانے میں بریگڈیر سیمسن کے نام سے ایک شخص تھے تو وہ کہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے جو حساب لگا رہا تھا کہ کتنی سیٹ ہے تو مجھے یہ بڑی اوٹ پٹانسی بات پکتی تھی کہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ویسا ہی ہوا there was no chance کہ دوہزار تیرہ میں وہ جیتے اس کے بات کیا ہوا کہ میں نے جب دیکھیں بات یہ کہ پروپیگینڈا تب ہی تو میں اس پروپیگینڈا کے خلاف ہوں میں نے کتاب کیوں لکھی ہے یہ عرفان سمجھ رہے ہیں اور سلمان سمجھ رہے ہیں جن کا کول آئی سمجھ رہے ہیں